شہر قائد کا جہاں پی ٹی آئے کارکنان نے پنڈال سے موبائل چور پکڑ لیا چور کو پولس کے حوالے بھی کر دیا گیا ہے جانیں گے ربیہ خان سے ربیہ خان بتائیے گا کیسے پکڑا گیا موبائل چور پنڈال میں موبائل چور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے پکڑا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا کہنا ہے پنڈال میں موبائل چوری کرتے ہوئے چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے جس کے بعد پی ٹی آئے کارکنان کی جانب سے چور کی ناسف پٹائی لگائی گئی اس کے بعد پولس کے حوالے کر دیا گیا پولس موبائل پنڈال میں آ کر چور کو اپنے ساتھ لے گئی ہے اچھا ربیہ یہ بتائیے گا پولس کے حوالے تو کر دیا گیا پولس کا کیا کہنا ہے اس پر پولس کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی جانب سے چونکہ پنڈال سے جو ہے وہ اس کو موبائل چوری کرتے ہوئے بکڑا گیا اس لئے اس حضر سے یہ پولیس ہو سکتا ہے کہ اس کے کاروائی سے موبائل چوری کے حوالے سے لیکن اپنے اللہ یہ کہنا تقلیت بخت ہوگا کیونکہ پولیس بھی جانے سے ابھی اس کو تھانے لے جایا جا رہا ہے اس کے بعد پولیس حوالے سے کیا کاروائی کرتی ہے وہ باستر آئے گا سہیرہ بھائی یہ بتائیے گا اس وقت جلسہ گاہ میں سیکیورٹی میرز کیسے دیکھ رہی ہیں آج یہ سیکیورٹی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو سیکیورٹی کافی ہائی آلرٹ نظر آ رہی ہے نہ صرف پولیس حیلکار تائنات ہے بسکر ایسے سے ہیو حیلکار بھی ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ بکستان تحریک انصاف کی جانت پر جو ہے اپنے والنٹیرز کو بھی سیکیورٹی کے لیے تائنات کیا گیا اور بکستان تحریک انصاف کے والنٹیرز سیکیورٹی کو یقینے بنانے میں کافی ایکٹیف نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر پولیس بھی انہیں خرائص اور انجام دے رہی ہے خواتین کی سیکیورٹی کے لیے پر بات کی جائے تو خواتین کی سیکیورٹی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی جانے سے اس رفعہ کافی فوکس رکھا گیا اور لیڈی پولیس باری تعداد خواتین کی سیکیورٹی کے لیے خرائص اور انجام دے رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ربیہ خان